ہمارا ایک سوال ہے کہ آج اتنے دنوں کے بعد جبکہ تسلیمہ ناصرین، سلمان رشدی، سیٹلک ورسیس، لجا اور بہت ساری کتابیں ہیں اس طرح کی جو آرڈیٹڈ ہو چکی ہیں تسلیمہ ناصرین بھی آرڈیٹڈ ہیں انہیں بین لگ چکا تھا اور ایسی بات میں انہیں پرمیشن ملی ہے ضرورت کیا تھے کہ مسلمانوں کو اس کے لئے جاگروک کیا جالا ہے کیا تسلیمہ ناصرین کی لجا کو بیچنے کی یا اس کو پاپولر کرنے کی اس کو پروپیٹ کرنے کی یہ کوشش ہے کیا آئے کا سوال ہے کہ کیا مطلب تسلیمہ ناصرین کے بک کو لکھے ہوئے بیس سال ہو چکے نائنٹی ٹو میں پبیش ہوئے تو بیس نے تئیس ہو گیا ابھی لیکن یہ آرٹیکل آئے ہوئے دو سال ہی ہوا ابھی یہ آرٹیکل اگر آپ شروع سے میرا لیکچہ سن رہے ہوں گے تو یہ آرٹیکل آئے ہوئے دو سال ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس آرٹیکل میں تسلیمہ ناصرین کہہ رہی ہیں کہ these muslim fundamentalists these muslims none of them none means not one none means not one english not one none of them read my books or can show evidence from my writings تم میں سے کوئی بھی میری کتاب نہیں پڑا اور نہ ہی تم نے میری کتاب سے دلیل دے سکتے ہو تو in reply to that اس کے جواب میں میں نے اس لیکچر کو بنایا ٹھیک ہے رہا بات اس کے سیل پر کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بک سیل ہو سو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اس بک کو خریدے رہے وہ بھی اس بک کو نہیں کہہ دے تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ اس میں لکھا ہو forget these pujas they will be dancing their indies and dances تو جب آپ ان کو کہیے گا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے krishna اور اس کے رام کے بارے میں کیا لکھا تو وہ اس بک کو نہیں خریدیں گے جب آپ اس کو بتائیے گا کہ انڈیا کے بارے میں کیا لکھا اس نے جب آپ اس کو بتائیے گا کہ انڈیا کو وہ لکھتی all its ethos all its democracy all its political ethos سارا کے سارا کچڑا ہے then they will not buy this book تب وہ نہیں بکے گا and i was reading yesterday کل وہ tweet کرتی ہے کہ 1992 میں یہ book publish ہوا اور آج تک سیلنگ ہے she is boasting آپ کو پتا ہے سر آپ ٹویٹر پہ ہے ٹویٹر پہ ہے آپ آپ جائیے گا تسلیمہ نصرین کو سرچ ماریے گا اور وہ اس کا کل کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا she is boasting وہ گرف سے کہہ رہی ہے کہ میرا 1992 کا یہ book آج تک سیل ہو رہا ہے and no one is replying کوئی جواب نہیں دے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے none is replying not in india everywhere but she is posting the book about dhili dhili کا وہ فوٹو پیسٹ کرتی ہے اور وہ لتی india میں بک رہا ہے and she is boasting وہ گرف سے کہہ رہی اس بات کو تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے book کو بینڈ کر دیا جائے کیوں کیونکہ اس نے india کو گالیاں دی اس نے muslim کو کہا اس نے hindu کو کہا سارے religion کو کہا تو i am educating about that میں تو اس کے against میں educate کر رہا ہوں not for that اور اگر اس کے india services کی بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس کے book خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ جانئے کہ اس book میں کتنی بےہودہ باتیں تو آپ کبھی نہیں چاہیے گا کہ اس book کو میرے بچے یا میرے کوئی بھی چھوٹے جو گھر میں رہتے میمبر وہ اس کو پڑھے تو میں اس کو book کو خریدنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے sale کو ختم کرنے کے لیے اس لیکچر کو کر رہا ہوں ہوتی سانسے چھوٹے